عمران ریاض خان صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے عمران ریاض خان صاحب کو قتل کر دیا گیا ہے اور عمران ریاض خان صاحب کی جو لاش ہے وہ تورخام بارڈر کے قریب سے ملی ہے یہ خبر جو میرے آگے پیچھے کہیں چل رہی ہوگی یہ اس وقت پاکستان بھر کے میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے اور اس خبر نے پاکستانی قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے بڑے بڑے لوگوں کی نیندے حرام ہو گئے ہیں اس وقت بڑے بڑے لوگ اس وقت اس خبر کو سن کر پریشان ہو گئے ہیں کیونکہ یہ ہے ہی اتنی پریشان کن خبر اور اس خبر کو پاکستان بھر کے وارس ایپ گروپ میں بڑی تیزے سے شیئر کیا جا رہا ہے ہر بندہ اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے اپنے سوشل میڈیا آکاؤنٹس پر شیئر کر رہا ہے اور بڑے بڑے لوگ اس تھی انویسٹگیشن میں لگ گئے ہیں اس خبر کی حقیقت کیا ہے کیا واقعی عمران ریاض خان صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے اور کیا واقعی ہمیں ایک اور پرامینٹس جنرلسٹ کی جدائی کا غم سینہ پڑے گا عرشت شریف صاحب کے بعد عمران ریاض خان صاحب کی قربانی بھی پاکستان کے لیے دے دی گئی ہے کیا جس پر تفصیل سے بات کریں گے اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی ایک خبر ریپورٹ ہو چکی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکریسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں السلام علیکم ناظرین آزاد پاکستان کے ڈیجیلل چینل پر محمد ندیم آپ سے مخاطب ہے ناظرین یہ جو خبر چل رہی ہے اس نے اس وقت پورے پاکستان میں کوہرام برپا کر دیا ہے یہ خبر بڑی تیزی سے وارس ایپ گروپ میں شیئر ہو رہی ہے یہ خبر بڑی تیزی سے پاکستان کے تمام سوچل میڈیا آکاؤنٹس ٹویٹر فیس بوک وارس ایپ ہر جگہ پہ شیئر ہو رہی ہے اور لوگ اس کی حقیقت جاننے کے لیے بڑی تیزی سے کوشش کر رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ خبر سچ ہے یا نہیں کیونکہ یہ خبر ہے یا ایسی اس سے پہلے ہم نے ایک پرامینس صحافی عرشہ شریف صاحب کی اسی طرح اچانک خبر سنی تھی اور پھر پاکستان دھر میں کورام مچ گیا تھا اور اس خبر کے بعد پوری پاکستانی قوم عشق بار تھی اور یہ خبر پھر رپورٹ ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی اسی طرح کی خبر رپورٹ ہو جائے یہ خبر تصدیق یا تردید کرنے سے پہلے میں آپ کو اس خبر کے بارے متعلق بتاتا ہوں کہ وہ اصل میں خبر کیا تھی اور اس خبر کے بعد پھر کیا بنا اور آج پھر یہ خبر کیوں رپورٹ ہو رہی ہے ایک پرامینس جرنلسٹ ہیں جو بہت بڑی سٹوری بریک کر چکے ہیں انہوں نے ایک کلیم کیا تھا آج سے تین دن قبل کہ عمران ریاض خان صاحب کو جو ہے شہید کر دیا گیا ہے انہوں نے ذرائع کہا تھا کہ میرے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب اس دنیا میں نہیں ہے ان کو قتل کر دیا گیا ہے اس کے بعد اسی کا ذکر جو ہے منصور علی خان جو ہم نیوز میں اس وقت کام کرتے ہیں انہوں نے اپنے ویلاگ میں کیا ہے کہ اس جرنلسٹ نے یہ کلیم کیا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے منصور علی خان نے اگزیکٹ کوٹ کیا ہے ان الفاظ کو ان ورڈز کو ان ٹویٹس کو جو کہ اس پرامیننس جنرلیسٹ نے عمران ریاض خان صاحب کے متعلق کہے تھے اور پھر اس خبر کو مس انٹرپرٹ کیا گیا ہے اور اس خبر کو یہ اس طرح پھیلایا گیا ہے کہ منصور علی خان بھی اس صاحبی کے بعد کلیم کر رہے ہیں کہ عمران ریاض صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے اس کے بعد منصور علی خان نے بھی اس خبر کی تردید کی اور پھر عمران ریاض خان صاحب کے جو وکیل ہیں امیہ علیہ شفاق صاحب انہوں نے بھی اس خبر کی تردید کی اور لوگوں کو سمجھایا کہ یہ خبر اس طرح نہیں ہے بلکہ منصور علی خان کسی اور کے ورز کو کوٹ کر رہے ہیں اپنے بلاگ میں اور پھر اس کے بعد پاکستان میں ایک خاموشی چھا گئی اور کہا گیا کہ عمران ریاض خان صاحب اس طرح بلکل ٹھیک ٹھاک ہے پھر آج یہ خبر ریپورٹ ہوئی اور یہ خبر ریپورٹ کرنے والا جہانگیر خان کون ہے یہ بہت بڑا سوال یا نشان ہے جس کو جیو نیوز کا بیٹ ریپورٹر بتایا گیا ہے جیو نیوز کا جو ریپورٹر یہ خبر لیگ کر رہا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو خکر دیا گیا ہے اس کے متعلق بھی جاننا ضروری ہے اس کے متعلق بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے تھوڑی سی انویسٹیکیشن کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ خبر بلکل جھوٹی ہے اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ جہانگیر خان ہے جو کہ بیٹ ریپورٹر بتایا گیا ہے جیو نیوز کا بیسیکل اس کا تعلق جیو نیوز سے ہے ہی نہیں یہ اسلامباد کا ریپورٹر ہے اور یہ ایر وائی میں کام کرتا ہے ایر وائی نیوز کا بیٹ ریپورٹر ہے لیکن اس خبر کے مطابق اس کو جیو نیوز کا بیٹ ریپورٹر بتایا گیا ہے جو کہ سرہ سر غلط ہے اور پھر جب ہم نے جانگیر خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس خبر کی تردید کی اور کہا کہ یہ فیک نیوز ہے تو ظاہر سی بات ہے جو ریپورٹر ریپورٹ کر رہے خبر اس ٹکر کے مطابق اس نے تردید کر دیا کہ یہ خبر فیک ہے تو یہ ویسے ہی ہے جس نے خبر بنا دیا ہے اور پھر اس کو سوچل میڈیا پر شیئر کر دیا اور یہ بڑی تیزی سے شیئر ہو رہی ہے بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے یہ تصویر ویسے بھی پاکستان فیک نیوز کے لحاظ سے غلط خبروں کے لحاظ سے پروپاگنڈا کرنے کے لحاظ سے اس وقت دنیا میں سب سے آگے ہے اور یہ خبر بھی پروپاگنڈا کے طور پر اسی طرح پھیلائی جا رہی ہے حالانکہ میاں علیہ شفاق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس کے متعلق کوئی ابھی سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہے ہاں انہوں نے کچھ ری ٹویٹس کی ہیں اور یہ خبر تصدیق اس طرح کیا ہے تاثر دیا ہے کہ مران ریاض خان صاحب اس وقت بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ اس کے لیے ان کے لیے جو آ کریں کہ وہ جلد از جلد جو ہے آہ ان کا سیف ریٹرن ہو وہ گھر واپس آئیں اور اس کے متعلق ان کی فیملی کی بھی ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے لیکن جو بھی یہ لوگ خبر شیئر کر رہے ہیں ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس خبر کی تصدیق کر لیں اگر یہ خبر ٹھیک ہے پھر شیئر کریں اس طرح خبر مت پھیلائیں کیونکہ اس طرح ان کی فیملی پشان ہوں گے کہ اس طرح کی خبر اگر ان کے بیٹے کے لیے ان کے بھائی کے لیے پھیلائی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے خیال آتا ہے کہیں انہیں کسی طرح یہ خبر درست نہ ہو تو پلیز اس خبر کو پہلے تصدیق کریں یہ خبر کہیں سے بھی سچی ثابت نہیں ہوتی ہے کیونکہ جو ریپورٹر ہے وہ جیو کا نہیں ایئر وائے کا ہے وہ اس کا جیو پہ کیا کام ہے اور پھر انہیں نے خود تردید کر دیا جو فونٹ دکھایا گیا ہے جو فونٹ کالیبر فونٹ ہے وہ بھی جیو کا اپنا نہیں ہے وہ ایڈٹ کیا ہوا ہے اور اس خبر کو پھلایا جا رہا ہے پاکستان بھر کے سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہو رہی ہے لیکن اس خبر میں کوئی صدا کر نہیں ہے